بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ایڈو فیملی آج ہم آپ کے لئے لے کریں ایک بہتی شاندار مزیدار اور بہت ہی ایزی سا ناشتہ جسے آپ جب بنائیں گے تو آپ بریڈ پکوڑا اور سموزا بنانا بھول جائیں گے اور آپ بلیو نہیں کریں گے جتنا ایزیلی ریڈی ہوتا ہے اتنا ہی ڈیلیشیس ہوتا ہے کبھی بھی آپ اسے ٹرائے کر سکتے ہیں بہت ایزیلی بند کے تیار ہو جاتا ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مزیدار سا ناشتہ تو اس کے لئے لے لیے ہم نے چار سے پانچ بوائلڈ آلو جتنا بھی آپ کو بنانا ہو تو آپ اتنے آلو لے لیں اور اسے اچھے سے ہم گریٹ کر لیں گے آلو کو تو آلو کو گریٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ سموزا اس کا ایک ٹیکچر ریڈی ہوگا اس میں کوئی گھٹلی وغیرہ نہیں ہوگی تو دیکھیں ہم نے سارے آلو پانچ سے آلو جو تھے وہ ہم نے اچھے سے گریٹ کر لی ہیں تو یہ زیرہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے آپ چاہے تو اس میں بھنا ہوا زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے دو سے تین ٹی سپون کون فلار کے تو آپ تین سے چار ٹی سپون بھی ڈال سکتے ہیں کون فلار کے اگر آپ کے تھوڑے سے پیٹر سٹکی ہے تو آپ تھوڑا سا اور ڈال دیں تو ہم نے اس میں تین ٹی سپون ڈال دیں کون فلار تھوڑا سا کٹا ہوا ہرا دھنیا tierra اور تھوڑی سی اس میں ڈال دیں گے دو ہری میرچے فائنلی چوبڑ تو یہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ اس میں ڈال دیں گے half teaspoon red chili powder اچھا اس کا color بہت اچھا سا ہے تو اس میں ڈال دیں گے quarter teaspoon haldi تو تھوڑی سی ہم نے اس میں ڈال دیئے اور بس اس میں ڈال دیں گے salt ڈال دیں گے 1 teaspoon salt ڈال دیا ہے اور دیکھیں ہم نے لے لئے ہی یہ دو بڑیٹ کے سلائسز یہ خDes ersch رکھے تھے ہمارے پاس اور ہم نے انہیں گرائنڈ کر دیا اور ہمارے بڑیٹکرمز رےڈی ہو گا تو بڑیٹکرمز اس میں این His isme ہم ڈالدي ہو گیا اور بس انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے بائنڈ کر لیں گے اور اس کا ایک دو سا ریڈی کر لیں گے بہت جلدی ریڈی ہو جاتا ہے تو بس جلدی سے مکس کر لیں گے اور اس کا ایک دو ریڈی کرلنگ دیکھیں ہمارا ایک اچھا سا اس کا دو ریڈی ہو گیا ہے اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا آئل لگا دیں گے تاکہ بلکل اوپر سے یہ تھوڑا چکنا سا ہو جا اور سٹکی نیس اس کی اتنی نہ رہے تو بس اس پہ ہم یہ لگا دیں گے ہلکا سا آئل تو آپ کے پاس اگر آلو بلے ہوئے ہیں تو صرف پانچ منٹ لگیں گے آپ کو یہ ناشتہ ریڈی کرنے میں تو بینہ کسی جھنجٹ کے صرف پانچ منٹ میں آپ یہ ناشتہ بنا لیں تو دیکھیں بس ہم نے اسے اس طرح سے ہاف اس کا پوشن لے لیا ہے اور اسے اس طرح سے کسی بھی سرفیس پہ آپ اچھے سے ہاتھوں سے ہی فلیٹ کر لیں بس آپ کو کسی بیلن وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے تو بس اسے تھوڑا سا آپ کو شیپ دے دینا ہے تو یہ سکوائر شیپ کا ہم بنا لیں گے اور اسے اس طرح سے کٹ کر لیں گے اسی بھی ڈیزاریبل شیپ میں آپ اسے کٹ کر لیں دیکھیں ہم نے ہلکا سا نائیف پہ بھی آئیل لگا لیا ہے تو بہت ایزی لی ہمارا نائیف اس پہ چلنے لگا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس پہ نائیف پہ لگا لیا ہے آئیل اور یہ ہمارے اس شیپ میں ہم نے اسے کٹ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں بس تھوڑا سا اس کا شیپ ایسے ہاتھ سے ہم سہی کر دیں گے اور ہمارا یہ ریڈی ہو گیا ہے اچھا پلیٹ پہ بھی ہم نے گریس کر لیا ہے تاکہ آپ جب اس پہ رکھے تو اس پہ چپ کے نہ کیونکہ اس میں آلو اور بریڈ ہیں جو دونوں چیزیں تھوڑی سٹکی ہو جاتی ہیں تو اس لئے ہم نے پلیٹ کو بھی گریس کر لیا ہے آلکا آلکا اور بس ہی ہم بنا کے رکھ لیں گے سارے شیپ جیسے بھی آپ کو بنانے ہیں پھر ایک ساتھ اینے ہم فرائے کر لیں گے تو یہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم دوسرا بھی اس میں سے لے لیتے ہیں اور انہیں اس طرح سے اس شیپ میں ہم نے کٹ کر لیا ہے ایک اور بول بنا کے اور اسے بھی اس طرح سے شیپ دے کے اور یہ اس شیپ میں کٹ لیا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے یہ چھوٹے والے سموسے کے شیپ میں کٹ کر لیا ہے تو آپ کو جو بھی پسند ہو آپ اس شیپ میں انہیں کٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہم نے ایک پلیٹ ریڈی کر لیا ہے اچھا جو ہم نے اوور لیپ کرے ہیں تو اس پہ ہلکا ہلکا ہم نے پہلے آئل لگا دیا تاکہ جہاں ہم انہیں اٹھائیں تو یہ ایک دوسرے پہ چپ کے نہیں اور یہ دیکھیں ہم نے آئل گرم کر لیا ہے میڈیم ہیٹ پہ اور میڈیم ہیٹ پہ انہیں اچھے سے ہمیں فرائے کر لینا ہے بہت جلدی ہی فرائے ہو جاتے ہیں کوئن میں ایسی چیز نہیں ہے بوائل ڈالوں ہے اور بریڈ ہے جو بہت جلدی فرائے ہو جاتی ہے تو لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ انہیں انہیں اندر تک اچھے سے فرائے کر لیں گے کلر دے دیں گے اور پہلے آپ ڈال کے تھوڑا سہیں فرائے کریں اس کے بعد ہی آپ انہیں ٹرن کریں ورنہ یہ چپک جائیں گے سپون پہ ہی تو بس تھوڑا سا ویٹ کر لیں اس کے بعد انہیں آپ ٹرن کریں اور دونوں سائٹ سے انہیں اچھا سا گولڈن کلر دے دیں اور بہت ہی ڈیلیشیس سے اور کرسپی سے ریڈی ہوئے تھے شام کی چائے ہو یا صبح کا ناشتہ ہو انہیں ضرور ٹرائے کریے گا بہت ایزیلی بن جاتے ہیں سب سے اچھی بات ان کی یہ ہی ہے کہ بہت ایزیلی تیار ہو جاتے ہیں اچھا آپ چاہے تو انہیں زپ لاؤگ بیگ میں ڈال کے فریز بھی کر سکتے ہیں تو جیسے کہ ماہ رمضان بھی آنے والا ہے تو اس کے لیے بہت اچھی اور ایزی سی ریسیپی آپ کبھی بھی سے افتار میں بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں انہیں نکال لیں گے ہم اور اسی طرح سے ہم سارے بیچز میں ڈال کے فرائے کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے سیکنڈ بیچ بھی اس میں ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اور پھر تھوڑے بعد انہیں بھی ہم نے ٹرن کر لینا ہے اور فرائے کر کے نکال لینا ہے تو ایسی ہلکی پھلکی ریسیپیز اچھی لگتی ہیں جو بہت زیادہ افرٹ کے بنا اور بہت ہی مزیدار ریڈی ہوتی ہیں جتنا کم افرٹ ہے اتنا ہی دیلیشیر ٹیسٹ ہے دیکھیں یہ ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں دیکھنے سے کتنے مزیدار لگ رہے ہیں بلکل کرسپی سے اور یہ جو ہم نے دوسرے والے شیپ کے بنایا تھے وہ بھی ہم نے فرائے کر لیے ہیں انہیں بھی ہم نکال لیں گے تو یہ بہت جلدی ریڈی ہو جانے والا ناشتہ ہے اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہم اسی طرح سے آپ کے لئے اور مزی مزیدار کی ریسپیز لے کے حاضر ہوتے رہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں فرائے ہو کے کتنا خوبصورت ان کا کلر آیا ہے تو جی یہ سارے ہم نے فرائے کر لیے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا یہ پلیٹر ریڈی ہو گیا ہے جسے آپ اپنے کسی بھی من پسند سوس کے ساتھ سرف کریں اور آپ کو بھی اور آپ کی فیملی کو بھی ناشتہ ضرور پسند آئے گا تو ضرور ٹرائے کریے گا اور پسند آنے پہ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اچھا ہمارے جتنے بھی نئے دیکھنے والی ویور سے ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے یہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ تک ہمارے نوٹیفکیشن جلدی سے پہنچ جائیں تو یہ دیکھیں یہ ناشتہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے پھر ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لئے خدا حافظ